قبلہ استادِ گرامی، صوفیِ باصفہ، عاشقِ مصطفیٰ، جناب ماسٹر صوفی غلام سرور صاحب بہت ہی خوبصورت انسان تھے عام لوگ باہر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا صرف ایک یہ پہل ہوئے ہے کہ ان کی اولاد اتنی نیک اور ایسی ہیں ماسٹر صاحب بزاعتِ خود بہت ہی نیک تھے اور قبلہ شاہ صاحب کے جہاں پر جو ہم ہم ٹاپ ٹین جو بکھی کے بندے ہم گن سکتے ہیں ان میں سے قبلہ ماسٹر صاحب ہے اور یہ جو جامعہ ہے جامعہ محمدیہ بکھی شریف اس کی رگوں میں جن بندوں کا خون پسینہ شامل ہے وہ ان میں سے ماسٹر صاحب ہے ان کے لئے صدقاتِ جاریہ سے ہم ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں مولانا عابض صاحب نہیں ہیں ان کے دوتے پوتے نہیں ہیں بکھی کے سارے فضلہ ماسٹر صاحب کے لئے صدقات گیا میرے بھی استاد ہیں ہم چار بھائیں والد گرامی مولانا عابض نواز صاحب بڑے استاد کے نام سے یہاں مشہور تھے ساری جنگی یہاں بکھی بھی گزری قبلہ شاہ صاحب کے مثال کے بعد ہم گزرن والا چلے گئے شاہ صاحب کی اولاد کے استاد ہیں استاد نزیر صاحب کی اولاد کے استاد ہیں استاد کریم بکھی کے جترے بھی اسادتہ ہیں بلکہ طلباء بھی اور یہاں آپ کی تعلیم کا ایک خاصہ یہ ہے تا صرف پڑھاتے نہیں تھے شاگردوں کو صوفی اور مولوی بھی بناتے تھے ریگولر یہاں جتنی جتنا سا چھٹی سے لے کر اس وقت یہاں میڈل سکول تھا پھر ہمارے جانے کے بعد پھر وہ وہ اپنا آئی سکول ہو گیا پھر کالج بن گیا روزانہ ریگولر آلہ حضرت کا کلام مصطفیٰ جان رحمت روزانہ سبلی میں پڑھا جاتا تھا اور یہ زور کی نماز پابندی کے ساتھ اتنی مدارس میں پابندی نہیں ہوتی جتنا قبلہ ماسٹر صاحب یہ سکول کے طلباء کو پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد بطور خاص وہ اس دور تک یہ بھی تھا کہ رات کو بھی کلاس یہ اضافی طور پر بغیر کسی ٹویشن کے بغیر کسی فیش کے اور میرا خیال ہے یہ درجلوں سال قبلہ ماسٹر صاحب یہاں سے سکول سے فارغ ہوتے ہیں باہر ڈیرے پہ جاتے ہیں جانوروں کے لیے چارے کا اتمام کر کے رات کو پھر آ کر طلباء کو فری پڑھاتے تھے اور جب یہ جامعہ میں یہ سلانہ جلسہ ہوتا تو اس کی تقریباً ساری انتظامی امور اور ڈیکوریشن وغیرہ جو بھی اس دور میں ہوتا تھا راستوں کی صفائی یہ قبلہ استاج کے رامے اپنے جمعے لے لیتے تھے اور میں نے ان سے فارسی بھی پڑھی ہے اور انگلیش کے یہ ٹینسز وغیرہ یہ بھی ان سے پڑھے ہیں اور آپ کے پڑھانے میں الحمدللہ بڑی برکت تھی اور اس کے بعد یعنی ایک اضافی میں خوبی یہ سمجھتا ہوں کہ سارے دن کا بندہ تھکا ہوا سارا دن پڑھاتا رہا پھر جانوروں کے لیے چارہ رات گیارہ بجی تک قبلہ شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹا کرتے تھے کبھی بارہ بھی بات جاتے تھے اور یہ جتنا ہی فیضان ہے نا قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا ان کے آگے پھر یعنی پوتے ہیں نواسی ہیں مولانا آسن صاحب کو وہ مجھ سے وہ عمر میں کافی بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب تھوڑے بڑے تو وہ مولانا آسن صاحب کو بھی آپ نے جامعہ میں داخل کروایا لیکن وہ چاند سال پڑھ کر پھر وہ دوبارہ اسی لائن میں آگئے تدریس وغیرہ میں یہاں یوبی سکول ٹیچر رہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کی سارے پھر جو مان ہیں نا وہ پورے کر لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے صدقاتیں جاری ہیں اور یہاں ان کی فیملی کا ایک ایک بچہ اور گھر میں ان کی امی جان بینیں سب کی پاکیزگی اور سب کی نکی کا پورا علاقہ گوا جس کا صرف آپ ایک مذر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہے وگرنہ یہ سارا خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکیوں والا خاندان ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی شورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا محم البدل عطا فرمایا جس کا یعنی ہم سب ان پر ناز کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بھی ایسے دیئے اور پھر ہمارے بھائی اور ہمارے دوست وہ ڈاکٹر صاحب جیسے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے محافظ اور بالخصوص آلہ حضرت کی فکر کے صحیح ترجمان بڑے بڑے بندے الگین ہیں پھر ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل دینار کلے وانگوں قائم نے ڈاکٹر صاحب دیا جیسے سخت مزادی بلکہ انہوں نے استقلال استقامت ان دے وجہ کے بلا محاصر صاحب دی تربیت دا بہت زیادہ دکھا یعنی میں ڈاکٹر صاحب تری دی جب آتو تقریر کر لینے صاحب اور اچھی تقریر کر دے سی اور ان دے وجہ جیسے ساری تربیت دی جو میں مفتی صاحب فرما رہے صاحب پھل تو درخت پہ پچانا جاندہ ہے تے شاگرد تو استاد تے کسے تربیت یافتہ تو اندہ مربی پچانا جاندہ ہے ڈاکٹر صاحب دی ٹھیک ہے جانے ہم عمدیہ دے وجہ ساری اساتح جاتی بلا والدے گرامی تو بعد پھر اپنا استاد حضرت علامہ مولانا تامہ صاحب یہ تصریف لائے ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا پھر بغدا شریف میں بھی گئے لیکن قبلہ شاہ صاحب کی صوبتے اور استاد گرامی اور ان کی والدہ صاحبہ میں بالخصوص یہ بات کرنا چاہتا ہوں خالہ جی اتنے نیک تھے کہ ملے والوں نے بھی ان کا کبھی جہرہ نہیں دے جمعیدار فیملی سے ہو کر اور ہم ہر جگہ پر کئی جگہ پر یہ بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے انہیں نیکیوں کا یہ اثر ہے جو آتی اولاد کی صورت میں نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کی اس شخصیت میں پاک دودھ کا بھی اثر ہے پاک پانی کا بھی اثر ہے اللہ تعالیٰ اس برکت کو اور زیادہ ایدار